اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جیسا کہ ٹاپک سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا ڈیفرنس پیٹوین ڈیو بانڈنگ ایکسٹینسو اور کیریٹرین ٹریٹمنٹ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیریٹرین ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کو کیسے کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس میں ہم اس کا پروسس شیئر نہیں کریں گے بلکہ ان کے بارے میں میں آپ کو ڈیفرنس بتاؤں گی سب سے پہلی بات یہ کہ کیریٹرین ٹریٹمنٹ جو ہے ہم جب اکثر پولرز میں جاتے تھے تو ہمیں ویلہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا تھا جس پہلے یہ مطلب تھا کہ ویلہ کے پروڈکٹ استعمال کر کے بالوں کو سٹریٹ کیا جاتا تھا یہ ایک ہیئر کیئر ٹریٹمنٹ تھی اور جو بالوں کو سٹریٹ کرنے کے لئے یوز کیا جاتے تھے پروڈکٹس وہ ویلہ کے پروڈکٹس ہوتے تھے اب وہی ٹریٹمنٹ جو پہلے کی جاتی تھی اب وہ ریبانڈنگ ایکسٹنسو اینڈ کیریٹرین ٹریٹمنٹ کے نام سے جانی جاتی ہیں تو جو سب سے پہلے ہم کیریٹرین ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کیریٹرین ٹریٹمنٹ جو سب سے اہم تھیتا ہے یہ ایک پروڈکٹس ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ اس کو اپنے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں تو اس سے آپ کے بال شائنی ہیلڈی اور والیم والے لگتے ہیں اگر آپ ان کو اپنے بالوں پر استعمال ریگولر کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کے لک اچھی ہوتی ہے اور یہ آپ کے بالوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ جاتے اور یہ تقریباً تین ماہ تک ان کی جو ایک مدت ہے یا اس کا اثر ہے وہ تین ماہ تک رہتا ہے بیسٹ پروڈکٹس کی بات کریں تو لاریل جو ہے وہ اس کے لیے بہت آج کل ان ہے اور بہت آج کل یہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے ریزلٹس بیسٹ ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ریبانڈنگ ریبانڈنگ کیسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ ریبانڈنگ کا مطلب کیا ہے ریبانڈنگ بالوں کی جو بانڈز ہوتے ہیں ان کو ڈیک کر دیا جاتا ہے ان کا سٹرکچر چینج کر دیا جاتا ہے اور اگر بالوں میں کوئی کرل ہوتے ہیں تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں جن سے بالوں کی سلیکنس اور سٹریٹ کو قائم کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے اینڈ میں ایک ایسا فکسل یوز کیا جاتا ہے جو بالوں کی سلیکنس کو برقرار رکھتا ہے ریبانڈنگ کی جہاں تک بات کریں تو اس میں سٹریٹر کا استعمال زیادہ ہے ہارڈ کیمکل کا استعمال زیادہ ہے جبکہ کیریٹن ٹریٹمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے کیریٹن ٹریٹمنٹ میں سٹریٹنر کی بجائے بلو ڈائر یوز کیا جاتا ہے بار بار سٹریٹنر کا استعمال آپ کے بالوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہارڈ کیمکل یوز کیا جاتے ہیں ریبانڈنگ میں وہ بھی آپ کے بالوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں اور یہ زیادہ گھنے بالوں کے لیے ریبانڈنگ کو سیجسٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کے بال ہیلڈی ہیں تھک ہیں گھنے ہیں تو آپ ریبانڈنگ کی طرف جائیں اگر آپ کے بال پتلے ہیں تو آپ کیریٹن ٹریٹمنٹ جو کہ ایک پروٹین ٹریٹمنٹ ہے یا ایکسٹنسو یہ بھی پتلے بالوں کے لیے ہوتا ہے آپ اس کی طرف جائیں تو نیکسٹ ہمارے پاس him tensor treatment ایکسٹینسو treatment تھی ویڑیباؤنڈنگ جیسی تھی treatment ھائے اس treatment میں بالوں کی ایک wolf&ا مختلف کچھ سیوری ن organizgu اس کے ساتھ بال نیچرل تھی جاتی ہے یہ جسٹ آپ کے بالوں کا تیکسٹر فائن اور سلکی بناتا ہے اچھا ریبانڈنگ کی نسبت جو ہے ایکسٹینسو میں نقصان آپ کے بالوں کو کم نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو کیمیکلز یہ جو کریمز جیوز کی جاتی ہیں وہ ریبانڈنگ کی نسبت کم نقصان والی ہوتی ہیں دوسری بات یہ کہ یہ ٹریٹمنٹ کن بالوں پر سوٹ کرتا ہے ریبانڈنگ یہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کے بال تھک ہیں تو آپ ریبانڈنگ کی طرف چاہیں یہ آپ کے بالوں کو ڈیٹ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بال پتلے ہیں تو آپ ایکسٹینسو یا کیلٹن ٹریٹمنٹ کی طرف چاہیں ایکسٹینسو اور کیلٹن ٹریٹمنٹ دونوں ایسی ٹریٹمنٹ ہیں جن میں آپ کے بال پرینٹی پرسنٹ زیادہ والیم کے دکھتے ہیں مطلب سٹریٹ بھی ہوتے ہیں اور ہیلڈی لوکاتی ہیں ان میں وہ گھنے دکھتے ہیں اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ گھنے ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو سلکی بھی بناتا ہے نیٹرل لوک اور نیٹرل شائن بھی دیتا ہے تو آج کل جو پروڈکٹ یوز ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے لاریل کے ہیں آئیگورا کے ہیں اور اس کے علاوہ شیورسکوف کی ہیں تو یہ مختلف کمپنیاں ایسی ہیں کہ آپ ان کے پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں آپ کے بالوں کا ٹیکسچر آپ کے بالوں کی ساخت اور اس کے علاوہ پروڈکٹ کا استعمال پروڈکٹ آپ نے کیسا چوز کیا ہے یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا ریزلٹ جو ہوتا ہے اگر آپ یہ پروڈکٹ کا استعمال اچھا کرتی ہیں آپ کے بالوں کے ساخت اچھی ہے تو آپ کا بیسٹ ریزلٹ آئے گا اگر آپ کے بال ڈیمیج ہیں اور پروڈکٹ بھی آپ اچھا یوز نہیں کرتے ہیں تو بیسٹ ریزلٹ کی امید حرکت نہیں رکھیں یہ ساری ایسی ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ کے بالوں کو نہ صرف ایک سٹریٹ اور ہلزی لک دیتی ہیں بلکہ آپ کے بالوں کو شائن اور سٹیکنیس بھی دیتی ہیں لیکن اس کے بارے میں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب یہ ایسی کوئی ٹریٹمنٹ کروائی جائیں تو ایک ہفتے تک تو آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل ڈیڈ سٹریٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے جو اچھا ریزلٹس ہوتے ہیں وہ پہلا ویک تو آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں اس کے دوسرے ویک سے آپ کاؤنٹ کریں اس کے اصل ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ویک سے سٹارٹ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ان ٹریٹمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے بالوں پر ایسی ٹریٹمنٹ کروائے خاص کا ری باؤنڈنگ اور ایکسٹنس ہو تو آپ اپنے بالوں کی ایکسٹرا کیئر کریں اور جو پروٹین ٹریٹمنٹ ہے جسے ہم کیلیٹن ٹریٹمنٹ کا نام دے رہے ہیں یہ تو فائدہ ماند ہے یہ بالوں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ فائدہ پہنچاتا ہے اب ہم تینوں کے اگر ہم تینوں کا جائزہ لیں کہ یہ ٹریٹمنٹ کیسی ہیں یا مطلب ان کو اگر ہم ان کے بارے میں ڈیفرنس دیکھیں تو ری باؤنڈنگ جو ہے وہ ٹھیک بالوں کے طرف جاتی ہے ری باؤنڈنگ جن کے بال ٹھیک ہیں وہ کروائیں ایکسٹنس ہو اور کیرٹین ٹریٹمنٹ جو ہے جن کے بال تھن ہیں پتلے ہیں وہ لوگ کروائیں اور دوسری بات یہ ان کا ریزلٹ تین ماہ رہتا ہے ان کے اگر آپ پروڈکٹس اچھے یوز کریں گی تو ریزلٹ بھی اچھے آئیں گے اس کے علاوہ پروسس ٹائم سب کا تقریبا نیچ جیسا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ری باؤنڈنگ میں اگر ہامفل پروڈکٹس لیف ہوتے ہیں تو اس کے اگر برائٹ سائٹ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو نہائیتی سٹیر شائنی اور سلیک لیس بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ مدرہ رکھتے ہوئے آپ کسی بھی ٹریسمنٹ کے طرح جا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو بسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیں میرے چینل کو سبسکرائب تو کری لیا ہوگا اس کے لئے شکریہ اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں